بولیٹن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی کا ازلاس کل نہیں ہوگا سولہ اپریل تک معاخر کر دیا گیا ڈیپٹی سپیکر نے معاخر کرنے کی منظوری دے دی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے آج سپریم کورٹ میں ازلاس کل ہونے کی یقین دہانی کرائی تھی پنجاب اسمبلی کا ازلاس کل نہیں ہوگا سولہ اپریل تک معاخر کیا گیا ہے ڈیپٹی سپیکر نے مواخر کرنے کی منظوری دی مزید تفصیلات علی اکبر سے جانتے ہیں علی کیا وجوہات ہیں اجلاس کو کیوں مواخر کیا گیا ہے یہ پنجاب تملی کا اجلاس جو ہے وہ جناس پہلے تین ایپل کو ہونا تھا جس میں قید ایوان کا جو انتفاق کیا جانا تھا لیکن تین ایپل کو یہ اجلاس جو ہے کپی کاروے کے ملکے بھی کر دیا گیا اور حکومت کی جانب سے یہ تکایا گیا اور حکومت کی جانب سے یہ اجلاس کے ایپل کو ملکی کیا جا رہا ہے لیکن آج جو ہے وہ سمجھ سیکیئر کی جانب سے نوپسٹیشن کر دیا گیا ہے کہ دیفیس پیکر سردار دوست نجاری کی جانب سے جو ہے وہ کل کا ہونے والا اجلاس جو ہے اس کو موخر کر دیا گیا ہے اور اب یہ اجلاس جو ہے وہ سولہ ایسرل صبح تیارہ بجے جو ہے اجلاس موخر کر دیا گیا ہے سولہ اپریل تک موخر کیا گیا ہے اجلاس موخر کرنے کی منظوری دی ہے علی ہمیں ڈیٹیلز بتا رہے تھے بہت شکریہ آپ کا علی پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب حکومت کا اپوزیشن ارکان کی رکنیت معتل کرنے پر غور اپوزیشن کے پندرہ سے بیس ارکان کی رکنیت معتل ہونے کا خدشہ ہے سپیکر کی ہدایت پر تین اپریل کی ہنگامہ آرائی پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی کمیٹی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پورڈ کرنے والوں کی نشان دہی کرے گی پنجاب میں قائد ایوان کا انتخاب حکومت کا اپوزیشن ارکان کی رکنیت معتل کرنے پر غور اپوزیشن کے پندرہ سے بیس ارکان کی رکنیت معتل ہونے کا خدشہ ہے سپیکر کی ہدایت پر تین اپریل کی ہنگامہ آرائی پر انکوائری کمیٹی بنائی گئی تھی کمیٹی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور توڑ پورڈ کرنے والوں کی نشان دہی کرے گی امران خان سے چودری پرویز الہی کے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئے سپیکر چودری پرویز الہی نے منحرف ارکان کے بارے میں آگاہ کیا منحرف ارکان واپس نہ آئے تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے ویفنگ میں یہ بتایا گیا امران خان کی جانب سے جواب دیا گیا کہ سپریم کورٹ کی سماعت کے بعد مستقبل کا فیصلہ کریں گے ضرورت پڑی تو قانونی راستہ نکال کر پنجاب کی اسمبلی بھی تحلیل کر دیں گے مزید تفصیلات علی اکبر سے جان لیتے ہیں علی بتائیے گاندرونی کہانی میں مزید کیا انکشافات ہوئے ہیں یہ وزیراعظم امران خان آجائے ایسے دورے پر لاہور موجود تھے جہاں انہوں نے ارکانی سبائی زندگی مجموع انسی کے لامزت وزیراعلا ہیں چودری پرویز لائی ان سے بھی ملاقات تھی گئی اس ملاقات میں چودری پرویز لائی تھی حمدہ تابعید روکن قومی سمی حسین لائی مدرود سے مدرود ہے مغیرت مانک کے جانے سے عمران خان کو یہ بیہ گیا ہے کہ پنجاب سمیل میں تلیسے انصاف سے بس اعراضی زداد موجود ہیں تو حکومتی بینچوں پہ دیکھنے کے بجائے اپوزیسن کا ساتھ دی لی ہے اور یہ ہی پوٹرال رہی اور یہ مناریف ارگان لوگ واقف نہ آئے تو ہمارا الیکسن تلیسنا بہت مشکل ہو جائے وزیراعظم عمران خان کی جانے سے اشارت جا گیا کہ ایکسٹین کورپ کا ہیرنگ دکھی جائے گی اور جیسی ہوئی ستم ہوگی اس کے بعد حتمی تیسر کیا جائے گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پنجاب میں یا تو کوئندر سال جو لازیت ہے یا کسی قنونی راستہ نکال کے سنویہ تحریف کریں بہت شکریہ علیہ آپ کا حمزہ شہباز کی جانب سے کہا گیا کہ تمام معزز عراقین کے ساتھ کل اسمبلی جاؤں گا آپ کو بھی دعوتیں آئیں اور تعداد گلنے سٹاک ایکسٹین زمین بوس ہو چکا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ کس سے بات کریں پاکستان لاکھوں جانوں کے قربانی دے کر حاصل کیا گیا ملک میں آئینوں قانون ہوگا تو سب عزت سے رہیں گے آئین کی پاسداری سب کی ذمہ داری ہے حکومت کے نمبر پورے ہوتے تو فوراں بوٹنگ کرا دیتی ہمارے پاس دو سو سے زائد میمبران کی حمایت ہے حمزہ شہباز مزید کہتے ہیں کہ پنجاب بارہ کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے مسلم لیگ نوم کی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پروے زلاحی نے شکست دیکھ کر وزاداری کی سیاست ختم کر دی اگر کر ووٹ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو ذمہ دار پروے زلاحی ہوں گے اسٹمبلی میں توڑ پھوڑ ہم نہیں حکومت ذمہ دار ہیں ووٹنگ کو روکا گیا تو ہم بھی سرپرائز دیں گے ملڈاؤن پارٹی سیکٹیریٹ میں خواجہ سلمان رفیقی امرہ رانہ مشہود احمد خان کا پریس کانفرنس کے دوران کہنا تھا پنجاب میں لوگوں کے پاس روٹی اور ادوائیات نہیں یہ خزانے کے اربوں روپے ایم پی ایس کی خریدوں فروخت پر خرچ کر رہے ہیں کل پنجاب اسمبلی میں توڑ پھوڑ ہوئی اس کے ذمہ دار سپیکر اور سیکٹی اسمبلی ہیں اپوزیشن کا یہ ایک بڑا کلیر موقف تھا کہ یہ جو سب کچھ کیا گیا ہے یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں اور یہ ڈپٹی سپیکر کا اختیار نہیں بنتا ہے رانہ مشہود احمد خان کا مزید کہنا تھا کہ وزیراعظم جو امریکی خط کی بات کرتے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے پہلے مذہب کارڈ اور اب ہمارے خلاف غداری کارڈ کھیلا گیا اب اقتدار کے لیے پاگل ہو رہے ہیں عام انتخابات کا مطالبہ ہمارا ہی تھا لیکن اس سے پہلے انتخابی اصلاحات چاہتے تھے تاکہ شفاف انتخابات کا انعقاد یقینی ہو سکے کل اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم بھی بڑا سرپرائز دیں گے خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا کہ تین اپریل پنجاب اسمبلی کی تاریخ کا سیاہ دن ہے ڈکٹیٹرشپ اور عمریت پنجاب اسمبلی میں قائم کی گئی متحدہ اپوزیشن الیکشن سے فرار نہیں چاہتی کل ڈپٹی سپیکر کا امتحان ہے کون ہیرو اور کون زیرو یہ کل پتا چل جائے گا کیمرامین خالد محمود کے ساتھ فسی اللہ لاہور ٹریفک کے حل کے لیے گیم چینجر منصوبہ بھاری پڑھنے لگا ایلیویٹڈ ایکسپریس وے منصوبے پر سات ارب خرص مستقبل غیر یقینی ہو گیا سیمنٹ سریعہ تعمیراتی سامان مہنگا ہونے سے منصوبہ کاغذوں میں مزید دس ارب مہنگا وزیرعالہ اور الڈی اے گورننگ باری منصوبہ منظور کر چکی جبکہ پنجاب حکومت کی جانب سے منظوری کا انتظار ہے سیمنٹ سریعہ سمیت تعمیراتی سامان کی قیمتیں بڑھنے سے منصوبہ کاغذوں میں ہی دس ارب مزید مہنگا ہو گیا منصوبہ وزیرعالہ اور الڈی اے گورننگ باری سے منظور جبکہ پنجاب حکومت سے منظوری کا منتظر ہے سابق دوی حکومت میں منصوبے کی لاغت تیس ارب تھی التوا کا شکار منصوبہ حکومت میں اکسٹ ارب سے تجاوز کر گیا الڈی اے کے پی سی ون میں سیمنٹ کی بوری کا ریٹ پانچ سو تیس لکھا گیا ہے جبکہ موجودہ ریٹ میں سیمنٹ کی بوری کا ریٹ نو سو پچاس کے قریب ہے سریعہ ایک سو نوے روپے کلو لکھا گیا جبکہ موجودہ ریٹ پر سریعہ اس وقت دو سو بارہ روپے کلو لکھا گیا ہے الڈی اے لینڈ ایکوزیشن سمیت دیگر تیاریوں پر سات ارب کی خطی رکم کھٹ کر چکا ہے الڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے سے ٹول ٹیکس سے زائد ہوگا کرونا ریلیف کی مد میں پچاس ارب کے ٹیکس برقرار رکھنے یا ختم کرنے کی سفارشات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے محکمہ خزانہ پنجاب نے نئے ٹیکسز اور موجودہ ٹیکسز میں ترامین پر ورکنگ شروع کر دی ریسورچ موبیلائزیشن کمیٹی میں چند سفارشات پیش کی گئیں صوبائی اداروں کی جانب سے بیشتر تجاویز بھی محکمہ خزانہ کو محصول ہو چکیں ذرائع کے مطابق صوبائی محصولات کا حدف چار سو بیس ارب روپے سے زائد رکھنے کی تجویز ہے جبکہ روان مالی سال میں کرونا ریلیف کے تحت مختلف سیکٹر سکور ٹیکس کے عمد میں پچاس ارب روپے کا ریلیف دیا گیا اس ریلیف کو ختم کرنے یا برقرار رکھنے کے لیے مشاورت کی جا رہی ہے تمام پہلوں کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا پنجاب کے اگلے مالی سال کے بجڈ کی تیاریاں ترکیاتی بجڈ کا حجم آٹھ سو ارب روپے تک پہنسنے کا امکان ہے صوبائی اداروں کی تجاویز پر مبنی پہلا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا پنجاب میں نئے ترکیاتی بجڈ کی تیاری کے حوالے سے صوبائی اداروں کی تجاویز پی این ڈی بورڈ کو محصول ہو گئیں صوبائی اداروں کی تجاویز پر مجموعی طور پر ترکیاتی بجڈ کا حجم آٹھ سو ارب روپے تک پہنچ چکا پی این ڈی بورڈ کے حکام کے مطابق پہلے ڈرافٹ کا جائزہ لے کر محکمہ خزانہ پنجاب سے رجوع کیا جائے گا اور بجڈ کی دستیابی کو مدنظر رکھتے ہوئے سالانہ ترکیاتی پروگرام کو حتمی شکل دی جائے گی ذرائع کے مطابق اگلے مالی سال کے ترکیاتی بجڈ میں جاری منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی نئے منصوبوں کو زمنی فیرست میں رکھا جائے گا دلکش لاہور منصوبہ کھٹائی کا شکار ہو گیا دلکش لاہور منصوبے کے ذریعے مال روڈ کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنا تھا محکمہ بلدیات نے منصوبے پر اعتراض لگا دیا دلکش لاہور منصوبہ کھٹائی کا شکار ہو گیا ہے دلکش لاہور منصوبے کے ذریعے مال روڈ کی تاریخی حیثیت کو بحال کیا جانا تھا مال روڈ پر تمام ممارتوں کی تاریخی تصین و آرائش کی جانا تھی محکمہ بلدیات نے اس منصوبے پر اعتراض لگا دیا ہے محکمہ بلدیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پرائیوٹ بیلڈنگ پر کس قانون کے تحت سرکاری بجٹ خرچ کیا جا سکتا ہے محکمہ بیلڈنگ نے اس منصوبے کا لیگل فریم ورک بنانے کے لیے والچٹی ایتھورٹی کو واپس فیش دیا ہے اس منصوبے پر پچاس کروڑ روپے خرچ ہونا تھے دلکش لاہور منصوبہ تاخیر کا شکار ہونے سے پروجیکٹ کی لاغت بھی بڑھنے لگی ہے کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے نگران وزیرعالہ عثمان بزدار کا کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان نگران وزیرعالہ نے بورڈ آف ریونیو کو ضروری ہدایات جاری کر دیں کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کے حوالے سے اقدامات اٹھانے کی ہدایت دی گئی کچی آبادیوں میں موکیم لاکھوں مکینوں کو مالکانہ حقوق ملیں گے اس منصوبہ بزدار کے جانب سے یہ کہا گیا کچی آبادیوں کے مکینوں کے لیے بڑی خوش خبری ہے نگران وزیرعالہ عثمان بزدار کا کچی آبادیوں کو مالکانہ حقوق دینے کا اعلان نگران وزیرعالہ نے بورڈ آف ریونیو کو ضروری سیف سٹی آتھارٹی کے جانب سے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر لاکھوں چالان تو کر دیے گئے لیکن وصولی کون کرے گا؟ چار برسوں میں اٹھتر لاکھ چالان کر کے دو عرب 71 کروڑ کے جرمانے کیے گئے وصولی صرف 90 کروڑ 20 لاکھ روپے کی جا سکی سیف سٹی کے جانب سے ٹریفک قوانین کے خلاف ورزی پر کیے گئے یہ چالانز کے بہتر فیصد جرمانے وصول نہ کیے جا سکے گزشتہ چار برسوں میں جاری کردائی چالانز میں وصولی صرف 28 فیصد کی جا سکی سیف سٹی آتھارٹی نے چار برسوں میں 78 لاکھ چالان جاری کیے مجموعی جرمانے کی رقم دو عرب 71 کروڑ روپے بنتی ہے تہاں جرمانوں کی مد میں صرف 90 کروڑ 20 لاکھ روپے کی رقم وصول کی جا سکی ذرائع کے مطابق 78 لاکھ چالان میں سے 49 لاکھ چالان ڈیلیور ہی نہ کیا جا سکے نہ کس حکمت عمری کے باعث دے کر اب 80 کروڑ روپے سے زائد کی جرمانے قومی خزانے میں جمع نہ ہو سکے سرکاری کالجز کے اسادزہ کے دھرنے کو ایک ماہ ہو گیا اسادزہ کا کہنا ہے وہ مطالبات کے حصول تک اعتجاز ختم نہیں کریں گے سیول سیکیٹیریٹ شاک پر اسادزہ پی اینڈ سرویس پروٹیکشن کی بحالی کے لیے ایک ماہ سے دھرنا دیے ہوئے ہیں اسادزہ کا کہنا ہے کہ انہیں سہر و افطار میں مشکلات کا سامنا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی اصولی موقف سے دست پردار نہیں ہوں گے مظاہرین کے مطابق چیف سیکٹری چاہیں تو ان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں انہوں نے 18 اپریل سے کالجز میں تعلہ بندی کا اندیا دے دیا سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں قرآن کی لازمی تعلیم کا معاملہ تعلیم نہ دینے والے سکولوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی میکمہ سپول ایڈوکیشن نے ٹائم ٹیبل میں قرآن بطور لازمی مضمون شامل کرنے کا حکم دے دیا سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں قرآن مجید کی لازمی تعلیم کا معاملہ احکامات پر عمل نہ کرنے والے سکولوں کے خلاف سخت کا روائی ہوگی سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے لاہورسا میں تمام ڈسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کو احکامات جاری کر دیئے مراسلے میں ہدایت کی گئی کہ تمام سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں میں قرآن مجید کے حوالے سے جاری احکامات پر ہر صورت عمل درامت کروایا جائے گا سکولوں کے ٹائم ٹیبل میں بھی قرآن کی لازمی تعلیم کا شیڈیول نظر آنا چاہیے سکولوں کے ٹائم ٹیبل میں قرآن مجید کا مضمون شامل نہیں کیا گیا تو کارروائی عمل میں لائے جائے گی ایڈیشنل آئی جی ریٹائٹ شیخ محمد وسیم کو می امیر قبرستان میں سپورد خاک کر دیا گیا نماز جنازہ میں آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور سمید پلے سفسران عزیز و اقارب نے شرکت کی ایڈیشنل آئی جی ریٹائٹ شیخ محمد وسیم کی نماز جنازہ ریز کالونی گراؤن میں ادا کی گئی جس میں آئی جی پنجاب راہ سردار علی سی سی پیو لاہور فیاض احمد دیو ایڈیشنل آئی جی شہزادہ سلطان ایڈیشنل آئی جی فاروق مظہر سابق آئی جی حاجی عبد الرحمن اور دیگرنی شرکت کی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی